ہر ایک حال میں وہ دیکھتا بھی رہتا ہے ہمارے ساتھ ہمارا خدا بھی رہتا ہے ہمارے ساتھ ہمارا خدا بھی رہتا ہے اور ثبوت دے دیا اس نور کے مسافر نے خلا کے بیچ کوئی راستہ بھی رہتا ہے ثبوت دے دیا اس نور کے مسافر نے خلا کے بیچ کوئی راستہ بھی رہتا ہے آواز بہت کھیج رہا ہے آواز بہت کھیج رہا ہے بھائی اس میں اندر نہ سلا جائے شاعر اس بہت سے خیال لکھیں ثبوت دے دیا اس نور کے مسافر نے خلا کے بیچ کوئی راستہ بھی رہتا ہے اوہ بھلا نہ پاؤں تجھے اس لیے میرے مولا میری غدل میں تیرا قافیہ بھی رہتا ہے بھلا نہ پاؤں تجھے اس لیے میرے مولا میری غدل میں تیرا قافیہ بھی رہتا ہے ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا نہ پوچھو مجھ سے کہ کلیوں پہ کیا گزرتی ہے جب ان کے جسم کو چھو کر ہوا گزرتی ہے ہوا گزرتی ہے اور ادب سے چاند ستارے بھی راہ دیتے ہیں ادب سے چاند ستارے بھی راہ دیتے ہیں جب آسمہ سے کسی کی دعا گزرتی ہے ادب سے دیکھیں ادب کسی شہر میں جب آتا ہے تو بڑی مشکل جب ہی اس کی واپسی ہوتی ہے اگر آپ تھوڑا سا ساؤنڈ کو صحیح کر دیں گے تو اچھے تھے محل میں آواز لوگوں تک پہنچ نہیں رہی ہے کسی کی دعا گزرتی ہے اور قدم قدم پہ کھڑے ہیں یزید کے لشکر قدم قدم پہ کھڑے ہیں یزید کے لشکر ہر ایک ذہن سے پھر کربلا گزرتی ہے قدم قدم پہ کھڑے ہیں یزید کے لشکر ہر ایک ذہن سے پھر کربلا گزرتی ہے اور ایک غزل کے چند اشار سمات کرنے کہ تباہی کے تباہی کے خریداروں سے اتنا چاہتے ہیں ہم جعوید بھائی تھوڑا مائی کے قریب ہو جائیے میں اندر چلا جاؤں گیا اب اس سے زیادہ قریب کیا ہو جائیے ہیں نئی نسلوں کے جینے کا بھروسہ چاہتے ہیں نئی نسلوں کے جینے کا بھروسہ چاہتے ہیں ہم اور جنہیں دریا کی خواہش ہے سمندر تو انہیں دے دے جنہیں دریا کی خواہش ہے سمندر تو انہیں دے دے تیرے دستے کرم سے ایک قطرہ چاہتے ہیں جنہیں دریا کی خواہش ہے جنہیں دریا کی خواہش ہے سمندر تو انہیں دے دے تیرے دستے کرم سے ایک قطرہ چاہتے ہیں ہم مناسب گر نہیں سورج جنہیں دریا کی خواہش ہے سمندر تو انہیں دے دے تیرے دستے کرم سے ایک قطرہ چاہتے ہیں ہم اور مناسب گر نہیں سورج تو جگنوں ہی عطا کر دے مناسب گر نہیں سورج تو جگنوں ہی عطا کر دے کہ سندھے سفر میں کچھ اجالا چاہتے ہیں ہم مناسب گر نہیں سورج تو جگنوں ہی عطا کر دے کہ سندھے سفر میں کچھ اجالا چاہتے ہیں ہم اور اسی دھرتی پہ جنمیں ہیں اسی میں دفن ہوتے ہیں اسی دھرتی پہ جنمیں ہیں اسی میں دفن ہوتے ہیں وطن کو کون چاہے گا کہ جتنا چاہتے ہیں ہم اسی دھرتی پہ جل میں ہے اسی میں دفن ہوتے ہیں وطن کو پوجھ چاہے گا کہ جتنا چاہتے ہیں ہم ایک قدل کے چند اشار اور سمات کر لیں کہ آج کیا ہے کہ ہر ایک جملے میں ہم تیری انعیت مانگ لیتے ہیں ہر ایک جملے میں ہم تیری انعیت مانگ لیتے ہیں غدل جب بھی سناتے ہیں اجازت مانگ لیتے ہیں غدل جب بھی سناتے ہیں اجازت مانگ لیتے ہیں ملے جو بھیق میں ایسی حکومت بھی نہیں لیتے ملے جو بھیق میں ایسی حکومت بھی نہیں لیتے اور اپنے حق کی خاطر ہم شہادت مانگ لیتے ہیں ملے جو بھیق میں ایسی حکومت بھی نہیں لیتے اور اپنے حق کی خاطر ہم شہادت مانگ لیتے ہیں اور سیاست کے اداکاروں کو ایسا فن بھی آتا ہے سیاست کے اداکاروں کو ایسا فن بھی آتا ہے ضرورت ہو تو دشمن سے حمایت مانگ لیتے ہیں سیاست کے اداکاروں کو ایسا فن بھی آتا ہے ضرورت ہو تو دشمن سے حمایت مانگ لیتے ہیں اور شرافت اس قدر بونی ہوئی کہ آج کل کے لوگ کسی احسان کے بدلے میں عزت مانگ لیتے ہیں شرافت اس قدر بونی ہوئی کہ آج کل کے لوگ کسی احسان کے بدلے میں عزت مانگ لیتے ہیں چند چند اشار اور سماعت کلنے کے سلکتے نفرتوں کے شہر میں ایسا ہی کرتے ہیں سلکتے نفرتوں کے شہر میں ایسا ہی کرتے ہیں خدا سے اب دعاؤں میں محبت مانگ لیتے ہیں سلکتے نفرتوں کے شہر میں ایسا ہی کرتے ہیں خدا سے اب دعاؤں میں محبت مانگ لیتے ہیں اور ایک قدہ سماعت کلنے کے اپنی کمزوریاں ہمیں دی دے ہیں اپنی کمزوریاں ہمیں دی دے ہیں یار آپ یہ مائک ہمیں دے ہیں یہ مائک یہ لی بھائی سہری سے پہلے مائک ٹھیک کر دینا یہ اب ٹھیک ہے اور کمال یہ ہے کہ ٹھیک کرنے بھی نہیں آ رہے گا کوئی شائرہ مائک پہ ہوتی تو فوراں آ چکے ہوتے اب تک آجو 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 اپنی کمزوریاں ہمیں دے دیں آپ دگڑا سماج رکھتے ہیں آہا ہم خدا کی کتاب کی صورت ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں اور ہم تو اس دور کے قلدنر ہیں اپنی کھوکر پہ تاج رکھتے ہیں کیا کہنے ہم تو اس دور کے قلدنر ہیں اپنی کھوکر پہ تاج رکھتے ہیں پڑی آپ پڑیے چھتریاں 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 توڑ دی ہواوں نے چھتریاں توڑ دی ہواوں نے سب کبوتر اداس بیٹھے ہیں کب سے ساون کے انتظار میں ہم لے کے خالی دلاس بیٹھے ہیں آہا کب سے ساون کے انتظار میں ہم لے کے خالی گلاس بیٹھے ہیں اور جب بھی خوشتت ملے خبر لینا ہم تیرے آس پاس بیٹھے ہیں آہا جب بھی خوشتت ملے خبر لینا ہم تیرے آس پاس بیٹھے ہیں اور یہ غزل کے چندہ شہر مختصر جعبد بھائی تھوڑا سا فیریس طویل ہے اگلے دو جعبد بھائی ہم تیرے آس پاس بیٹھے ہیں ہم تیرے آس پاس بیٹھے ہیں جب اس نے ہی سبوئے ہیں ہرے گفتار میں جی زباد تو نفس مارے گفتگو کرنے لگے جعبد بھائی تالیاں ہرے آس پاس بھائی ہرے آس پاس بھائی ہرے آس پاس بھائی حضرات دیکھئے فنون لطیفہ میں صرف شاعر ایک ایسی شاعر ہے جو مائک پہ بینہ کسی انسٹرومنٹ کے پرفارم کرتا ہے ہاتھ پہ گٹار ہے نہ کوئی انسٹرومنٹ ہے نہ کوئی ایسی چیز ہے کسی کا لکھا وہاں بھی نہیں رہا ہے صرف وہ ہے اور اس کی شاہری ہے اس لیے کہ آپ حضرات اس کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں انسان حوصلہ افضائی کا محتاج ہوتا ہے آپ حضرات اسے دادو دہزین سے نوازتے ہیں وہ جب اپنے شہر سے چلتا ہے تو سوچتا ہے کہ یہ شعر پڑھوں گا یہ شعر پڑھوں گا اس پہ دارت ملیں گے اس پہ دارت آپ نے جس محبت کے ساتھ ہمارے بھائی جعوید قسیم صاحب کو چنائے میں اس کے لیے آپ کا دل کی عمیق گہرائی اسے شکر گزار ہوں بہت بہت شکریہ یہ ایسا ہے میری بات سوال میں آپ سے ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں یہ اس سے میں آگئی یہ نہ کر دے جیسا کہتا بھی ہے اس کا مائک تھوڑا سکھ آپ کوپریٹ کریے دیکھئے حضرات اچھے شاعر کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ افثانی کی انداز میں گفتگو کرتا ہے اثر بھائی جناب اثر بھائی سے جو ہماری بات ہو رہی تھی اس مشاعرے کے لیے کہ بھئی اس بات مشاعرہ رمضان میں آئے گا تو ہم نے کہا بھئی کیا تاریخ رہے گی اثر بھائی تو انہیں کہا اکتیس مارچ وہی رہی گی جو ہوتی ہے میں نے کہا تو رمضان میں رہے گا تو اثر بھائی نے کہا کہ ہاں میں نے کہا رمضان میں لوگ تلاوی پڑھیں گے تلاوی کے بعد مشاعرہ کس طریقے سے ہوگا تو کہنے لگے کہ یار تمہیں غالب کا وہ مسئلہ نہیں پتا میں نے کہا وہ معاملہ نہیں پتا میں نے کہا کیا معاملہ ہے تو کہنے لگے مجھ سے کہ ایک شخص نے غالب کو شراب پیجے ہوئے دیکھا اور کہا کہنے لگے یار یہ رمضان میں تو شیطان بھی بند کر دیا جاتا ہے اور آپ بیٹھ کے یہاں اندر اپنی بیٹک میں شراب پینے تو غالب نے مسکرائے کا کہنے لگے یہیں تو بند کیا گیا ہے شیطان تو انہوں نے جس افثانی انداز میں گفتبو کی میں وہ آپ سے بہت ذہین آدمی ہیں بڑے پیارے انسان ہیں بڑی اچھی جوہے انہوں کو جھوک کرتے ہیں شاعروں کے ساتھ تو آئیے دوستو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں آپ کی ملاقات کرانا چاہتا ہوں ایک ایسے مترنم شاعر دیں کہ جس کے لہجے میں آپ کو کھنک محسوس ہوگی جس کی آواز آپ کے دلوں کے دستک دے گی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اور ایہ سے ہمارے پیش دشریف رکھتے ہیں ایجاز اور ایہ آبی صاحب بہت اچھا پڑتے ہیں آپ کو انشاءاللہ سڑ چڑھ کے بولیں کہ اس امید کے ساتھ میں آواز دے رہا ہوں اس غیرت ناہید کی بلتان ہے دیپا شولہ سا لفق جائے ہے آواز تو دیکھو تالیوں کی گونج میں استقبال کریں جناب ایجاز اور ایہ آبی اور میں جب تک ایجاز بھائی کو اس مائک کو بلا کے نہیں چونکہ جب تک یہ مائک صحیح نہیں ہے تو شاعر سنائے گا اسے تھوڑی دیر کے لیے چاہے ایک منٹ لے لیں اسے صحیح کریں میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی شاعر اگر ہلکا